السلام علیکم دوستوں میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں حمدانی نیٹورک یوٹیوب چینل دوستوں میں آج یہ ویڈیو اصلیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے حضرت سید میر مسعود حمدانی رحمت اللہ علیہ وآلہ کا عرص مقدس کتنی تاریخ کو ہے اور عرص میں کیا کیا ہوتا ہے دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں جانکاری اگر اچھی لگے تو اور آگے کی ویڈیو آپ دیکھئے تو دوستوں آپ لوگوں کو بتا دوں حضرت سید میر مسعود حمدانی رحمت اللہ علیہ وآلہ کا عرص مقدس محرم کی 23, 24, 25 کو ہوتا ہے جو اس بار انگریزی مہینہ 11, 12, 13 اگس پڑھ رہی ہے تو دوستوں آپ لوگوں یہ جان لیں کہ حضرت سید میر مسعود حمدانی رحمت اللہ علیہ وآلہ کا عزبار کا عرص 11, 12, 13 اگس کو پڑھ رہا ہے تو اور عرص میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا رسمیں ادا کی جاتی ہیں تو باعث تاریخ کے شام کو تیس تاریخ جیسے ہی لگتی ہے اس کی شام کو حضرت سید میر مسعود حمدانی رحمت اللہ علیہ کے عریقے پر ٹھیک اسی جہاں پر پرچم کشائی ہوتی ہے یہاں پر سرکاری جھنڈا فیرائے جاتا ہے جو لحظتانے سے لے کر آتے ہیں اور فیرائے جاتا ہے اس کے بعد دوسرے دن صبح میں پران خانی ہوتی ہے پھر جو ہے چوبیس تاریخ کی رات میں آستانِ آلیا پر جلسہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر چوبیس تاریخ کی صبح میں حضرت سید میر مسعود حمدانی رحمت اللہ علیہ مزارِ خاص کا غسل ہوتا ہے اور جتنے بھی جتنی بھی مزاریں ہیں ان سب کا بھی غسل دیا جاتا ہے غسل کراتے ہیں سجادہ سین اور غسل مکمل ہونے کے بعد آستانِ آلیا پوری طریقے سے بند کر دیا جاتا ہے نہ کوئی اندر جاتا ہے نہ کوئی باہر جاتا ہے سب خالی کرا کے بند کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد دن میں ڈیڑھ بجے کے بعد حضرت کے لہت خانے سے حضرت سید میر مسعود حمدانی رحمت اللہ علیہ وآلہ کی لہت خانے سے خلقہ پوشی ہوتی ہے سجادہ شین خلقہ پہنتے ہیں اور پھر وہاں سے خلقہ پوشی ہوتی ہے اور تبرکات کی زیارت ہوتی ہے جو بھی ہے زیارت کرائی جاتی ہے سجادہ شین کراتے ہیں اور پھر سجادہ شین چادر شریف لے کر آتے ہیں آستانِ آلیا میں پیش کرنے کے لیے وہاں سے آتے ہیں اور آنے میں دو ڈھائی گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے کوالی کے ساتھ آتے ہیں سجادہ شین پھر شام میں وہی گیٹ کھلتا ہے دعا خانی ہوتی ہے اندر فاتحہ ہوتا ہے چادر پھوشی ہوتی ہے اس کے بعد پھر مغربی نماز کے بعد نماز پڑھنے کے بعد سجادہ شین جاتے ہیں سرکار کے کوئے مبارک پر وہاں سے گاغر بھری جاتی ہے گاغر بھر کے لائے جاتا ہے پھر آستانہ آلیہ پر رکھ کر کل شریف پڑھا جاتا ہے پھر تبرکات تقسیم ہوتے ہیں اس کے بعد پچیس تاریخ کی رات میں محفل سما ہوتی ہے اس کے بعد پچیس تاریخ کی صبح میں کل شریف ہوتا ہے قرآن خانی ہوتی ہے دن میں جو ہے قرآنے والے جو سجادہ شین تھے ان کے ہاں سے چادر آئے گی اور جو ابھی سجادہ شین ہے ان کے ہاں سے بھی چادر آتی ہے پیش ہونے کے لئے اور دونوں لوگ پیش کر کے جاتے ہیں پھر رات میں محفل سما قوالی کا پروگرام رہتا ہے بس اتنا ہی ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے دن ختم ہو جاتا ہے اب باقی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ ہماری پہلی ویڈیو ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا بہت بولنے میں دکت پرشانی ہوئی ہے آئندہ سے دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیو میں کسی بھی طرح کی کوئی دکت پرشانی نہ آیا اور زیادہ زیادہ ہم آپ کو جانکاری اپنے ماتھی ہم سے دیتے رہیں السلام علیکم